اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر کاشیف پرنس اور آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر فور تیسیز رائٹنگ کا ہم نے تیسیز جو رائٹنگ تھا اس کی جو ہے وہ انٹرودکشن کیا کہ تیسیز رائٹنگ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تیسیز رائٹنگ اور جو ریسرچ ہوتی ہے وہ کون کون سے امرحل سے ہو کے گزرتی ہے تو اس کا پہلا جو سٹیپ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بتایا تھا سیلیکشن آف ریسرچ ٹاپک اور سیلیکشن آف سپروائزر یا منٹر تو آج ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ہم نے ریسرچ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کو کیسے جو ہے فائنڈ کرنا ہے یا یوز کرنا ہے یا ریسرچ کا ٹاپک کیسے سیلیکٹ کرنا ہے تو جو سیکنڈ پورشن ہے اسی سیکشن کا کہ آپ نے منٹر کو کیسے جیسے سیلیکٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو اگلے جو لیکچر ہوگا اس میں دوں گا تو آج ہم صرف ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا سیلیکشن آف ٹاپک کے اوپر تو سیلیکشن آف ٹاپک کیوں ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک اچھا ٹاپک سیلیکٹ کر لیا تو آپ کی جو ڈگری ہوگی اور آپ کا جو ریسرچ پروسس ہے وہ تھرو آؤٹ جو آپ کے ڈگری کے سال ان میں بڑا اچھا وہ گزرے گا لیکن اگر آپ نے ٹاپک اچھا سیلیکٹ نہیں کیا تو آپ کو نہ صرف وہ پچھتاوہ آپ کی ڈگری کے دوران ہوگا بلکہ وہ آپ کی ڈگری کے بعد بھی آپ کو ساری عمر پچھتاوہ رہ گیا اگر میں نے ایک اچھا ٹاپک سیلیکٹ نہیں کیا تھا جس کے ورحے سے مجھے بہت ساری چیزیں جو انا فیس کرنی بڑی تھی یہ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں پبلیکیشن میں ریویو آف لیٹریچر میں ہر ایک جگہ پہ جا کے آپ کو مسئلے ہوتے ہیں اگر آپ نے سیلیکشن پراپر کی ہوگی پراپر میتھر کے ساتھ کی ہوگی تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو جو ہے وہ نہیں آئے گا تو جو سیلیکشن میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ تو کامن سینس ہوتی ہے کہ آپ کے کس طرح اپنے دماغ کو یوز کرتے ہیں فرگیٹنگ کا گوڈ ٹائٹل فر یور ریسرچ لیکن کچھ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ دو کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں میں اگر کیٹیکریز کروں گا ان سارے فیکٹرز تو کچھ فیکٹرز جو ہے آپ لوگوں کے باس میں ہوں گے اور کچھ آپ لوگوں کے باس میں نہیں ہوں گے تو جو چیزیں آپ کے باس میں ہیں اٹلیسٹ وہ ہم کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو آج سکھوں گا کہ کون کون سی جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سوٹیبل ٹاپک کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے سوٹیبل ٹاپک سیلیکٹ کرنے کے لیے صرف ایک چیز ہے اور وہ ریسرچ ہے ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے لٹریچر کو پڑھنا ہے اپنے ٹاپک آف انٹریسٹ کو لے کے آپ لٹریچر کو پڑھیں گے اور لٹریچر کو پڑھ کے جو آپ کو ٹاپک سوٹیبل لگے گا اور جو آپ کو لگے گا کہ میں پرفارم کر سکتا ہوں وہ آپ کریں گے تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو جو ہے وہ ریسرچ ہی ہے لیکن میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے وہ ریسرچ جو ہے وہ کیسے کرنی ہے اچھا اب جو ہے ریسرچ کے لیے کہ آپ نے جب ایک ریسرچ کرنی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کی بیس کے اوپر جو ہے وہ سٹڈی ڈیزائن کریں گے یا ریسرچ کریں گے آپ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے پہلی چیز دو چیزیں ایک پہلے نمبر پہ آپ نے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اور دوسرے نمبر پہ آپ کے ہاتھ میں کون کون سی چیزیں ہیں آپ کے پاس کون کون سے میٹیریلز ہیں آپ کے پاس کون کون سے ایکیوپمنٹس ہیں جو ایڈا ٹائم آپ کے پاس ایڈا ٹائم آف ریسرچ آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ دو چیزیں بہت امپارٹنٹ ہوں گے جب آپ کسی سوٹیبل ٹاپک کو سرچ کر رہے ہوں تو یہ دو چیزیں آپ بہت امپارٹنٹ دیکھیں گے ٹھیک ہے جو بیسک پرنسپل ہوتا ہے ایک سوٹیبل ٹاپک کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو چیزیں کرنی ہوتے ہیں ایک آپ نے اپنا فیلڈ آف انٹرس دیکھنا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک سوٹیبل منٹر جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا میں نے سوٹیبل منٹر جو ہے وہ رکھنا ہے جو منٹر سلیکشن ہے وہ میں آپ کو نیکس لیکچر میں بتاؤں گا آج کے اس لیکچر میں میرا جو فوکس تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ کی ٹاپک آف انٹرسٹ کو فائنڈ کرنا ہے کہ میری جو ہے ٹاپک آف انٹرسٹ کیا تھی وہ کونسے ایریاز تھے جن کے اوپر میری انٹرسٹ ہے کہ میں سٹڈی کر سکوں اچھا جی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں جو اپنا ٹاپک آف انٹریسٹ ہے اور کہاں سے فائنڈ کرنا ہے پہلے نمبر پہ تو یہ آپ کی انسپیریشن ہوگی کہ آپ کو کسی چیزیں انسپائر کیا ہوگا جیسے کہ اگر ایک فیلڈ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی بیس کو انسپیریشن ہوگی کہ کسی ایک انسپیریشن کی بیس کے اوپر وہ آپ نے فیلڈ سیلیکٹ کیا ہوگا جیسے کہ کوئی پرابلم ہوگی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں جو ہے ڈاکٹر بن کے تو اس پرابلم کو سالو کروں گا یا کوئی اس طرح کی چیز کو انسپیریشن ہوگی کوئی تو چیز ہوگی جس نے آپ کو اس فیلڈ کے طرف لے کے آئے ہیں لیکن اگر آپ کے اندر اس طرح کی کوئی انسپیریشن نہیں تھی کسی نے آپ کو کہا کہ جی آپ انہیں ڈاکٹر بننا ہے تو آپ نے وہ ایم بی بی ایس میں یا کسی بھی فیلڈ میں میڈیکل کیا آپ نے ایڈمیشن لے لیا یا کسی نے آپ کو کہا کہ آپ نے بی ایس والوجی کرنا ہے تو آپ نے بی ایس والوجی کر لیا آپ کی انسپیریشن نہیں تھی تو آپ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے سٹک ہوئے ہوں گے آپ کو کام کرتے وقت کسی جگہ پہ کوئی آپ کو مشکل پیش آئی ہوگی سٹک سے مراد یہ ہے کہ جیسے آج کل کرونا ہے تو کرونا میں ہمیں جو ہے اس کا علاج نہیں مل رہا نا تو ایک لیول پہ آکے سائنٹسٹ سٹک کر گئے تو آپ کو دیفکلٹی ہوئی ایس ای پروفیشنل یا آپ ایس ای سٹوڈنٹ دیکھتی ہیں کہ جی کرونا کی میڈیسن نہیں ایویلیبل یا اس کی ویکسین نہیں ایویلیبل تو آپ ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں کیا کروں گا کہ میں جیسے ہی ریسرچ فیلڈ میں جاؤں گا میں کرونا کی جو ہے ویکسینیشن ڈیسکر کروں گا تو یہ جو ہوتا ہے کہ آپ کسی لیول پہ سٹک ہوئے ہوں تو آپ جو ہے اس جگہ سے جو ہے نہ کر سکتے ہیں سٹارٹ ریسرچ اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کچھ سرجیکل ٹیکنیکز ہیں تو ہمیں ان میں کوئی منیجمنٹل فلاز نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنیک ہے ہم اس کو کسی طریقے سے آپ کی انٹرنل انسپیریشن ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اس ٹیکنیک کو امپروف کر سکتا ہوں امپروف کر سکتا ہوں یا پھر ایسا کہہ لیں کہ جس طرح کے جانور ہم رکھتے ہیں ایکزورٹک یہاں پہ تو ان کو پڑا اچھا انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں کولڈ انوائرمنٹ اور تاکہ وہ ہائی پروڈکشن دیں کیونکہ وہ تھنڈے علاقے سے آتی ہیں تو ایک کوئیسن آتا تھا میرے ذہن میں کہ اگر ہماری جو لوکل بریڈز ہیں کیٹل کی ان کو ہم اس طرح کی انوائرمنٹ دیں تو کیا ان کی پروڈکشن میں فرق پڑتا ہے یا جتنی ہم نے اچھی ان کو منجمنٹ دیو ہے اگزورٹک بریڈز کو اگر اپنی لوکل بریڈز کو ان کے ہاف لیول کی بھی کمفرٹ دے دیں تو کیا پروڈکشن میں ایکنومیکلی فائدہ ہوتا ہے کتنا بینیفٹ ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی کیا چیز ہوئی کہ جو منجمنٹل سٹریٹیجی تھی منجمنٹل سٹریٹیجی تھی ہمارے جو پاکستان میں چل رہی تو اس میں ایک انسپیریشن آئی کہ کیا اگر ہم منجمنٹ میں تھوڑا وہ تبدیلی کر سکتے ہیں تو ہمیں کوئی خاطر ہوا اچھی ریزرٹ مل سکتے ہیں تو اس طرح بھی ایک ریسرچ کا ٹاپک جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے کہ جی ریویو آف ٹاپکس جیسے کہ آپ کوئی بک پڑھتے ہیں تو بک میں آجاتا ہے کہ جی یہ اس کے بارے میں جو ہے نا سٹیڈی ہو رہی ہے تو وہ آپ کا ٹاپک آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے آپ جو ہے دوہزار بیس میں ہے تو آپ دوہزار بیس میں جو ریویو آرٹیکلز ہیں اپنے ٹاپک آف انٹرسٹ کے رلیٹڈ جیسے میں کہتا ہوں نینو پارٹیکل فار اگزیمپل تو نینو پارٹیکل کے آپ ریویو آرٹیکل دیکھیں جو دوہزار بیس کے ہیں تو ان میں تقریبا ہر ایک جو اس کا سیکشن ہوگا نینو پارٹیکلز کا اس میں وہ لکھا ہوگا کہ یہاں تک ریسرچ ہو جکی ہے اور آگے جو ہے کوئیسٹن جو ہے وہ انسالفڈ ہیں اور اس میں وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ کوئیسٹن انسالفڈ کون کون سے ہے تو آپ ان میں سے کوئی ایک کوئیسٹن پک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوٹیبل ہے آپ کے تو آپ وہاں پہ لے کے اس کے ریلیٹڈ آپ پیپر نکال لیں کہ اگر میں نے یہ والا کام کرنا ہے تو کون کون سے جو ہے اس میں میں نے چیزیں چاہیے مجھے کون کون سے انسٹرومنٹ چاہیے اور پھر اپنے یونیویسٹی میں دیکھ لیں کہ اس طرح انسٹرومنٹ آپ کے پاس ہیں اگر ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے اچھا یہ ریویو آرٹیکل ہو گئے اسی طرح بوکس میں میں نے آپ کو بتایا کہ لکھا ہوتا ہے جیسے کہ ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وائرل ڈیزیزز کی ہمارے پاس کوئی خاطر خواہ اس لیول کی انٹی وائرل ڈرگ نہیں ہے جس طرح کی انٹی بائیوٹکس اویلیبل ہیں بکٹیریا کی اگینسٹ تو ہمارے پاس ایک ہمیشہ سے فلا رہا ہے انٹی وائرل ڈرگز کا تو یہ بوکس میں لکھا ہوا ہے انٹی وائرل تو آپ کی انسپیریشن ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی انٹی وائرل ڈرگ جو ہے انہوں نے ڈسٹ کور کروں گا تو یہ آپ کی انسپیریشن ہوتی ہے یہ ہمیں بک سے آیا اس کے علاوہ بہت ساری نیشنل اور انٹرنیشنل ایجنسیز ہوتی ہیں جو اپنا بتاتی ہیں کہ ان کا موٹیویشن کیا ہے اور ان کا کیا پلان ہے فیوچر میں کون کون سی بیماریاں ہیں جن کے خلاف انہوں نے کون کون سے جو میتھڈالوجیز ہیں وہ ایڈابٹ کرنی ہے کون کون سی ویکسین جو ہے ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے کون کون سی وہ ویکسین ڈیویلپ کر رہے ہیں یا کرنے کے بارے میں وہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی گائیڈ لائنز میں پڑی ہوتی ہیں تو آپ وہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کس کس جو فیلڈ میں ہم لوگ ڈیفیشنٹ ہیں فار ریسرچ اور ہم کس فیلڈ تک جو ہے اس میں جا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے کہ آپ کسینئر ہے فار ایکزمپل کوئی کسی ویسٹن کنٹریز میں پڑھ رہا ہے یا پاکستان میں ایون پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں ریسرچ کے آپ کس ٹاپک پر ریسرچ کر رہے ہو یا ریسرچ کے بارے میں آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ اپنی آپ کو ریسرچ بتائے گا اپنی سٹیڈیز بتائے گا آپ کو انسپیریشن ہوگی کہ جو یہ سٹیڈی کر رہا ہے اس کے بارے میں کس قدر زیادہ ڈیمانڈ ہے یا کسی دوسری میں کیا ڈیمانڈ ہے تو آپ کو وہ بندہ بھی گائیڈ کر سکتا ہے وہ یہ بھی گائیڈ کر دے گا کہ یہ ٹاپک سیلیکٹ نہ کرنا یا اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیر ہوگا تو وہ آپ کو صحیح طرح بتائے گا ہر چیز تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو چھپانے کی کوئی ضرورت ہے اس کو اپنے ٹاپک سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے اور آپ کو بتا سکتا ہے کہ فیوچر ان ٹائپ کی ریسرچز میں جا رہا ہے آپ نے اس طرح کی ریسرچ نہیں کرنی جو کہ آؤٹڈیٹڈ ہو چکی ہے جس کے اوپر بہت سارا پہلے کام ہو چکا ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کام انیس سو اسی میں ہو چکا ہے تو آپ دو سار بیس میں اس کو کیوں کرنا ہے چالی سال بعد تو ریسرچ آپ وہ کریں گے جو کہ لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہو اچھا جی اس کے بعد آجاتا ہے کہ آپ کسی کوئی کلینیکل کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں یا کوئی کوئی ڈیزیز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیوراسٹی آجاتی ہے اس کے بارے میں جس طرح میں نے کرونا کے اگزیمپل دی کہ ہمارے سامنے کلینیکل کیس آگیا یہ ہمارے کیوراسٹی آرہی ہے اور بہت ساری ریسرچ چیز اچانک اس کے بارے میں ہونا شروع ہو گئی اور جتنی ریسرچ چیز ہوں گئی اتنی ہی کم ہے اس وقت کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کرونا کے بارے میں ایک بماری آئی اور پارٹیکولر کنڈیشن ہے اور اس کنڈیشن کے بارے میں جوہ سٹیڈیز ہونا شروع ہو گئی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں لوگ لیٹریچر ریویو بھی کر رہے ہیں اور ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں ان کی جو جنیٹکس ہے جنیٹکل فائلو جنیٹک انیلسیز ہے وہ بھی کرونا وائرس پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے پھر کوئی ایسی بماریاں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریشل گروپ میں یا ایک جو بریڈ ہے کسی جانور کی یا انسانوں میں اگر لے لیں ریشل گروپ میں زیادہ پائی جاتی ہیں تو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کیوں پائی جاتی ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو لوکل بریڈز ہیں ان میں کم ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں کم جو ایکزوٹک ہوتی ہیں کون کون سے فیکٹر ہیں بہت سارے فیکٹر جو بکس میں لکھے ہوں گے بہت سارے فیکٹر ایسے ہوں گے جو ریسرچ میں مینشنڈ ہوں گے لیکن آپ اس کے اوپر سٹیڈی کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایسا فیکٹر نظر آ جائے جو ایکسٹرا ہو یا آپ لگ رہا ہو کہ یہ جو بتا رہے ہیں میتھڈ یہ ٹھیک نہیں ہے میں کوئی اچھا میتھڈ اس میں بتا سکتا ہوں تو آپ اس کے اوپر بھی ایک انسپیریشن لے جو ہیں سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیفرنٹ ٹیکنیکس کو آپس میں کمپیر کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سرجیکل ٹیکنیکس ٹیکنیکس اتنا اچھا ریزلٹ نہیں دے رہی آپ نے کوئی اور ٹیکنیک ڈسکور کیا یا اس میں کوئی بہتری لے کر سکتے ہیں کہ میں اس کو بہتر کی ہے اور اس کو امپرویمنٹ کر سکتے ہیں یا سنگل میڈیشن کر سکتے ہیں کون سی بیماری کی گیا یا آج پلانٹ سے میڈیشن ایکسٹریکٹ کر یوز کر رہے ہیں اس کا کیا فرق ہے جو ہومیوپیتھ میڈیشن ہے تو ان کا آپس میں کیا کس کی ریزلٹ بیٹر آ رہے ہیں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں ہم جو ہے ریسنٹ ریسرچ جو ہے لازم دیکھیں گے جو ریسنٹ ریسرچ اس ٹاپک کے بارے میں کیا ہو رہی ہیں اور اگر ہم کریں گے تو جو پری اگزیسٹنگ ریسرچ نہیں کریں گے اور میں آپ ریویو آرٹیکل پڑھنا شروع کر دیں تو جب تک اس ٹاپک کے بارے میں ماہر نہ بن جائیں تب تک آپ ٹاپک سیلیکٹ نہیں کر سکتے اچھا اب یہ سارا کام ہو گیا اور یہ سارا کام کرنے کے دوران آپ کے ذہن میں ڈیفرنٹ انسپیریشن آئیں گی اب بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی جو آپ کے ذہن میں پلان آ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو تقریبا چار پانچ آئیڈیاز پانچ آئیڈیاز آگئے ہیں کہ میں ان کے اوپر کام کر سکتا ہوں پی ایچ ڈی کا تو آپ سارے لکھ لیں گے جیسے ہی آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آئیڈیاز اسی وقت اس کو لکھ لیں اس کے بعد لکھنے کے بعد اس آئیڈیاز کو سرچ کرنا شروع کر دیکھیں اور کون کون سی چیزیں آپ کی لیمٹ سے باہر ہیں وہ ساری چیزیں کم از کم یہ فائنل کر لیں لکھتے ساتھ ہی اب ان پانچ میں سے کیا ہونا ہے کہ آپ ایک ٹاپک پکڑیں گے ایک ٹاپک آپ نے پکڑ لیا اور اس کے بارے میں آپ کوئی بھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بنا لیں گے کوئی ایک سوچ لیں گے کہ اس کے بارے میں یہ کام کروں گا جیسے کہ میں کرونا کی بیماری کے بارے میں کام کروں گا پہلا سٹیٹمنٹ ہے میں کرونا کے بارے میں کام کروں گا پھر ایک بنا لیتے ہیں میں بچوں کی نیوٹریشن پر کام کروں گا کوئی ایسے تین آپ نے پروجیکٹ یا چار یا پانچ جترین بھی آپ کے ایڈیاز آگئے ہیں اب آپ پکڑیں جی اس ایک آئیڈیا کو پکڑا آپ نے جو بھی آئیڈیا اس آئیڈیا کو پکڑ کے آپ نے اس کو نیرو ڈاؤون کرنا ہے جیسے میں یہ بہت واسٹ ہو جاتا آپ نے نیرو ڈاؤون کرنا اس کو ہم نے اس جو ہماری سٹڈی ہے اس کو ہم نیرو ڈاؤون کرنا ہم اتنی براڈر سٹڈی کر لیں گے کہ ہمارا ڈیٹا ایک لیکٹ نہ ہو یا اتنی بڑی ہم ٹرائل نہیں لگا لیں گے جس ہم ٹرائل ہی نہ کر سکتے ہوں جیسے کہ ہم کہیں اس کی امیونٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہم یہ کام شروع کر دیں یہ ہماری پی ایش ڈی کا تیسیز ہے میں ریسرچ کی بار نہیں کرتا پیچاس پیاس سال بھی چلتی ہیں تو اگر آپ نے پی ایش ڈی کرنی ہے اور آپ یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں کہ جی اس کی جو انٹی باڈیز ہیں کورونا وائرس کی ویکسین ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور اس کی انٹی باڈیز جو ہیں وہ مدر سے کلاسٹرم میں جاتی ہیں نہیں جاتی بچے میں جاتی ہیں نہیں جاتی تو آپ ویکسین لگا کے پھر بچے کی پیدائش کا ویٹ کریں اور بچے بلڈ میں جا کریں تو اس طرح کی سٹیڈی پی ایج ڈی میں کیجئے گا میں نے آپ پہلے نمبر پہ بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ٹائم فریم اپنے ذہن سے نکال دیا تو آپ پراپر سٹیڈی کنڈکٹر نہیں کر سکیں جیسے بھی آپ کتنی دیر میں سٹیڈی کر سکتے ہیں اچھا میں کرونا وائرس کی اپیڈیمیولوجی چیک کروں گا اپیڈیمیولوجی کس علاقے سے سلیکٹ کریں گے کون کون سے آپ کی ایج فیکٹرز ہوں گے کون کون سے کہا سے آپ سیمپل سیمپل لینے میں مشکل ہوگی ایسی چیز دیکھیں ساری چیزوں کو ایویلویٹ کر اس کو نیروڈ کریں اس ٹاپک کو چھوٹا کریں اس ٹاپک کی کام ہے اس کو ختم کر سکیں آپ اس کی جو اس دیوریشن میں ختم ہو جائیں تو جو نیروڈ ڈاؤن ہے یہ ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے چلیں جی اب آپ نے کیا کیا آپ کے پاس ایک انسپیریشن یا کسی بھی طریقے سے آپ نے چار پانچ ٹاپک براڈ لی لی پھر ان کو نیروڈ کر لیا اور آپ نے کہا جی کہ میں کرونا ویرس کی ایپیڈیمیالوجی کروں گا آپ نے کیا ایپیڈیمیالوجی پہ فوکس ہوگے تو اس کو نیروڈ کر دیا اچھا یہ ایک ہوگئی اپروچ جو ایک لی منٹ اپروچ ہے اگر اس کو ہم سائنٹیفیکلی کریں نیروڈ کرنے کو تو ہم وہ کیسے کریں گے اس کے لیے ہم پانچ پوچھیں گے اپنے آپ سے پانچ پوچھیں کہ جو ہے میں نے یہ سٹیڈی جس طرح کہ وہ پانچ کوئیشنز کون کون سے ہیں اگر یہ پانچ کوئیشنز آپ سٹیڈی کے ریلیٹڈ پوچھ لیتے ہیں اپنے آپ سے تو آپ سٹیڈی کو نیروڈ کرنے میں فوکس ہو جائے گا پہلے نمبر پہ آجاتا ہے اس ریسر سے بینیفٹ کون گین کر رہے کون کون سی ایسی مخلوق ہے اس دنیا کے اوپر جو اس سٹیڈی سے بینیفٹ حاصل کر رہی ہے جیسے کہ کرونا وائرس ہے اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں تو پوری ہیومن ریس آپ کی مشکور ہوگی اور آپ کے سٹیک ریسرچ یوزر لے گا آپ کے جو سٹیڈی آپ نے سٹیڈی کر لی کرونا پہ اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے جو یوزر ہیں یا آپ کے جو سٹیڈی سے ایفیکٹ ہونے والے ہیں وہ کامل ریس ہے تو پھر کون سا بینیفٹ آپ ان کو دے رہے ہیں کیا آپ ان کو اس دسکور کر دے رہے ہیں یا آپ اس کی ایمیونٹی کے بارے میں کوئی بات دسکور کر دے رہے ہیں کہ کون سی چیز ایمیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے یا اس کی ویکسن ڈیویلپمنٹ کر کے دے رہے ہیں آپ کیا دے رہے ہیں ان ساری چیزوں میں ساری چیزیں آٹا ٹائم نہیں دے سکتے آپ کوئی ایک چیز ڈیلیور کریں گے اچھا اس کے بات ہے یہ سارا کام آپ کریں گے کہاں پہ ایک چیز ہے میں کورونا پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں میرے پاس اتنی ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ لیب ہی نہیں تو میں کیسے کر سکتا ہوں یہیں پہ آگے جو آپ کا پروجیکٹ حکم کہ کورونا اتنا اچھا ٹھا پہ ہے میرے پاس لیب ہی نہیں ہے میں آتھرائز ہی نہیں ہوں میری یونیورسٹی آتھرائز ہی نہیں ہے کورونا کے اوپر کام کر سکے تو آپ کہاں پہ کریں گے وہ والا کام آپ سیمپل لیں گے تو کہاں پہ لیں گے آپ پروسس کریں گے تو کہاں پہ کریں گے کون کرے گا اور دوسری نمبر پہ یاد وین آپ سٹڈی کب کریں گے کب کتنا ٹائم لگے گا کسے کریں گے کتنا دیوریشن کسی پوری ہوگی اور کب آپ کا ٹرائل ختم ہوگی یا کتنی لمبی آپ سٹڈی چلے گے یہ سارا اس میں آ جاتا اور آپ کریں گے کیسے کیا آپ کے پاس نیسیسری ٹیکنیکس ہیں کیا آپ جو سپروائزر ہیں ان کے پاس اتنی نیسیسری ٹیکنیکس ہیں کہ وہ آپ کو یہ کام کنڈکٹ کروا سکیں یہ ساری چیزیں ہو میں آ جاتی ہیں تو آپ کیا کرنا ہے کہ ان ساری بیسز کے اوپر ایک نال ہائپوتیسیس بنانی ہے نال ہائپوتیسیس کے بعد ان کو ان پانچ کوئیسٹنز کی قسوٹی پر پرکھنا ہے اور پھر اینڈ پہ آکے آپ ایک ٹاپک کے ساتھ آ جائیں گے کہ میرے پاس یہ والا ٹاپک آ گیا ہے اور میں اس کے اوپر کام کروں گا اور پھر اس کے اوپر آپ سٹیڈی کریں گے سٹیڈی کرنے کے بعد آپ کو بہت ساری مسئلے بعد میں آئیں گے جب آپ نے ایک ٹاپک سیلیکٹ کر لیا تو بعد میں بہت ساری مسئلے آئیں گے اگر یہ مسئلہ آپ نے اس سینوپسس یا اس ٹائٹل کی اپروو ہونے سے پہلے پہلے کر لیا تو آپ کا فائدہ ہے لیکن یہی مسئلہ آپ کو اس وقت آیا جب آپ کا سینوپس اپروو ہو گیا آپ نے کرونا پہ پیپر اپروو کر لیا لیکن آپ کے پاس چیزیں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ مسئلہ ہو جائے گا پھر یہ جو آپ کی ساری سیلیکشن ہے وہ ساری رانگ ہو جائے گی میں نے آپ کو سٹارٹ سے لے این تک ساری ڈیفکلٹی بتا دی کہ کون کون سی ڈیفکلٹی جو آپ فیس کر سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ ایک اچھا بولنے والا وہی ہوتا ہے جو غور سے سنتا ہے اور اچھا وہی بندہ لکھ سکتا ہے جو غور سے پڑھتا ہو اپنی ریڈنگ کو بہتر کریں ٹاپک سیلیکشن سے پہلے آپ کی ریڈنگ آپ کی لٹریچر پڑھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر آپ اچھا ٹاپک سیلیکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ ریڈنگ کی آلت ڈال لیں تو آپ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور وہ ٹاپک آپ کو بھی بینیفٹ دے گا اور آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی بینیفٹ اس چیز کا دے گا تو اس چیز کو آپ نے کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا کہ اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا ٹاپک سیلیکشن is the most important کسی کو دکھائیں گے کہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے تو پھر آپ کی ورث جو وہ پہ ثابت ہو جائے گے کہ آپ کس طرح کے ریسرچر ہیں تو آپ نے ایک اچھے ریسرچر بننا ہے اور آپ نے سب سے پہلے ریڈنگ سٹارٹ کر دینا کسی قسم کا کوئی کنفیجن ہو آپ پوچھیں we will discuss knowledge کبھی بھی ایک سائیڈ سے نہیں چلتا it's a two way i am available here 24 7 for you you can just send me a message i will reply you and those who send me message they know that i reply very fast کیونکہ میرے پاس application ہے cell phone میں مجھے فورا notification آجاتا ہے کسی نے message کیا کو جو ہے جو کورس آئی جو ایفرٹ آئی میں ویسے ہی نہیں کر رہا اس کے پیچھے ایک reason ہے کہ جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور بندہ ان چیزوں کو فیس کرے اور ہم جو research کی quality ہے اس کو improve کریں بہتر کریں اور انشاءاللہ